یہ چیز میرے حزیز مل سکتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر کسی بندی کا لگ آ چاہتا تو ان کو بھی مل سکتے ہیں اور اسی کے اگر بات کی جائے اسی کم نہیں بھائی کل ملا کر سترہ آزار تک مل رہی ہیں چل آگے دیکھتے ہیں اگر جانے سے پہلے ایک لائک ضرور ٹکتے ہیں اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو سبسکراب کرو بھی نوٹکیشن کے ساتھ ساتھ اور لنک چینل ڈسکرپشن میں ہے انسٹرگرام پہ بھی لازمی سے پعلوک کر دینا اگر بات کی جائے سب سے پہلے میتھک پورٹ سے ریلیٹر یا پھر اپکمنگ کچھ لیکس سے ریلیٹر جیسا کہ پریمیم کریٹ ہو گیا یا پھر ایسکس رویل پاس ہو گیا تو اب یہ آئیٹم جو ہے ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے امید کرتا ہوں کہ بھائی رات تک یا پھر کل تک دیکھنے کو مل جائے بڑیا رہے گا اور نہ بھائی انتظار کی جو گڑی ہے پھر ادھر کی ادھر ہو جائے کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے بھائی ہمیں انتظار میں ہوتا ہے کہ بھائی کب دیکھنے کو مل جائے گا کب کنفرم ہو جائے گا کہ پریمیر میں کیا آ رہا ہے پھر 3 ڈی لیگس ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل رہے ٹھیک ہے تو ادھر کیا کر بات کی جائے یہ والا اپ ڈیٹ جو ہے اس کا لاسٹ دین ہے یہ لازمی سے یاد رکھنا ہے یہ آج ریلیٹر نہیں ہو چکا ٹھیک ہے آج یہ ادھر ہی رہے گا پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھائی بیچ میں سے ایک دن ہوتا تھا تو آج یہ ادھر ہی رہے گا تو اب کل جو ہے جا تک مجھے لگ رہا ہے کل یہ ریمو ہو جائے گا کیونکہ کل جو ہے پورا اپ ڈیٹ آ رہا ہے اب جو ویدناو اور جو انہوں نے گلوبل کے ساتھ میچ کر دیا دنوں کے دنوں کے دنوں ہمیں ساتھ دیکھنے کو مل سکتے ہیں مگر اس سرلیٹر ہم اگے بات چیت کریں گے تو اب ادھر کے آگر بات کیجئے ادھر دو اچویمنٹس جو ہمیں دیکھنے کو ملے تھے اس اپ ڈیٹ میں اگر کسی بھی بندی نے اس ٹائم پر کمپلیٹ نہیں کیے تو لازمی سے کر لینا کیونکہ آج اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے کل تک یہ نہیں رہیں گے وہ رہی پیر کوئی بندہ کمپلیٹ کر پائے گا ٹھیک ہے ان دنوں سرلیٹرڈ آلریڈ اسی چینل پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے بلکل ٹرک کے ساتھ آپ لوگ اگر کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو سب سے بہتر یہی رہے گا کہ آج کرو ورنہ نہیں کل تک یہ رہیں گے اور نہیں کل تک ہمارا نیو یہی موڈ جو 3.0 اپ ڈیٹ میں آیا تھا نہیں یہ رہے گا اور نہیں ہمیں کوئی اٹم دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور ادھر کے آگر بات کیجائے ادھر میتھک پورٹ سیلٹرڈ آگر ہم بات چیت کریں جسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ 11 مارچ مطلب آج کی دن جو میں نے کہا تھا کہ بھائی 99% ٹھیک ہے 99% کی چانسیز ہے کہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے مگر آج یہ چیز نہیں آیا اور اسی ٹائم میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی اگر نہیں آیا تو پھر ٹویل پر تو پکا ہے بھائی 12 مارچ پر پکا پھر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا نیو میتھک پورٹ سیلٹرڈ بھی ہم ادھر بات چیت کر لیتے ہیں ادھر کے آگر بات کیجائے ایٹم میں کچھ بھی چینجز ہمیں دیکھنے کو نیو ملے جو بھی آئٹم اس کے آندر لیکس میں جو میں نے بتا ہے وہی آئٹم اس کے آندر ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے تو اپ کل صبح ملез کیو دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بات چیت کریں نا ویدنام اور گلوبل جانا انہوں نے سیم کر دیا ٹھیک ہے پہلے کیا ہوتا تھا ویدنام کا جو اور جانا پبجیو مبائل وی ان وہ جو نا ہمیں ایک دن پہلے دیکھنے کو ملتا تھا تو اس ٹام پہ جو نا انہوں نے دونوں کے دونوں سیم کر دیا مطلب ایک دن پہ ہمیں ان دونوں کی اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل جائیں گے تو ان کے وجہ سے جو نا یہ والا میتھک فورج لیٹ ہو گیا مگر پھر بھی ایک چیز ہے آپ کا بھائی جو نا صدرنے والا نہیں ہے بھائی میں پھر بھی لاسٹ تک لاسٹ مطلب اگر ہم بولے نا رات کے دس وجہ تک میں پھر بھی ٹرائی کروں گا اگر گلیچ کی طرف پھر بھی میرا ہو گیا اپ ڈیٹ بھی ان کا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمیں سارے کے سارے ایٹم پھر انشاءاللہ دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کیا کیا آ رہا ہے پھر کیا کیا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو بات ہی ایک چیز بھی ہے بھائی جو ہمارا میٹرو رویل ہے وہ بھی آج نہیں ہے تو اب یہ پتہ نہیں کہ آج بھائی ہم کیا کہ لیں گے تو اب جو بندے رنگ پوش کر رہتے ہیں بھائی ان بندوں کی لئے تو بھائی ابھی بھی کوئی زیادہ ہی ٹائم ہے کیونکہ رویل پاس دور ہے مگر اس کا جو رنگ پوش کرتے تھے بھائی ان کے تو بھائی پروگرام وڑ گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج جو بھائی میٹرو رویل ریمو ہو گیا تو اب وہ بھی ہمیں اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا تو اب ادھر آتے ہیں ادھر جو ہے نا کل ملا کر دو سو یہ ایسٹیٹی کا یو اسی ایک بندے کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا ڈیڈ لائن اکیس مارچ ہے ادھر جو ہے نا آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آٹھ مارچ سے یہ شروع ہو چکا ہے یہ کل ملا کر اکیس مارچ تک چلنے والا ہے تو اب اس کے لئے اپنے کرنا کے ایک چیز یا ارمی ادھر سے کلیر کر لیتا ہوں یہ جو ہے نا ایک گیاوے ہوتی ہے پپ جیو مبائل کے طرح سے اگر جو ہے نا لکھ ہوتا ہے کسی بھی ایک بندے کو مل سکتی ہیں ٹھیک ہے لکھ پہ جو ہے نا ڈیپینٹ کرتا ہے اب دیکھو بھائی ایک دو بندے تو ہیں نہیں جو پپ جیو مبائل کل رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ بھائی ان کو مل جائے ان سب کو پتا چلے کہ ہاں بھائی اس بھائی نے کل ملا کر سترہ آزار ڈیسی اٹھائی ٹھیک ہے ویسے تو ہیں ہی نہیں اب ملیم پہ جو ہے نا اس کے اندر پارٹی سپیٹ کریں گی اس ڈیپینٹ کے اندر اگے جو نا آپ لوگوں کی لکھ پہ ہی ڈیپینٹ کرتا ہے اگر کسی بندے کا لکھ آچا تھا تو اس کو مل سکتے اور اگر کسی بندے کا لکھ آچا نہیں تھا جیسا کہ میں بھائی اس ہی گم رہا ہوں آپ لوگ بھی پھر اس ہی گو ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کرنا کیا ہے یہ جو تین ہیشٹیک ہے یہ آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک سٹوری لگانی ہے مطلب ایک سٹوری بنانی ہے ٹھیک ہے سٹوری بھائی کسی بھی طرف سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اسی طرح پور صرف پبجوم بیل کے اندر ہی بنانی ہے ٹھیک ہے مطلب پبجوم بیل سے ریٹڈ آپ لوگوں نے کوئی بھی سٹوری بنانی ہے پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنی ہے تو اب کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹپورن پر آپ لوگ اپلوڈ کر سکتے ہوں مگر پبجوم بیل والوں کو لازمی سے ٹیک کرنا ہے اور یہ جو دو ہیشٹیک میں نے اس سے پہلے سامنے دکھائے تھے پھر سے ریورس کر کے بھی دیکھ سکتے ہوں وہ دونوں کے دونوں ہیشٹیک لازمی سے آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں مین چیز یہی ہوتا ہے سکنم کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ڈسکرپشن میں یا پھر ٹائٹل میں بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہوں ٹیک ہے اور کسی بھی لینگویج کے اندر آپ لوگ یہ والی ویڈیو بنا سکتے ہیں جو یہ سٹوری والی ہوتے ہیں مگر ایک اور چیز بھی اگر کوئی سب ٹائٹل اس کے اوپر لکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی بہتر رہے گا ان کو سمجھنے میں توڑے بہت آسانی ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی ہے چیز ہے تو یہ بھی بھائی صاحب یہ پھر والی اس کی کہانی بھی اگر کوئی باندھا ٹائٹل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکتے ہو سوشل میڈیا میں سے انسٹرگرام ہو گیا ہے پیس بک ہو گیا ہے پیس بک کا تو کچھ خاص نہیں ہو سکتا ہے یوٹوپ اور ٹک ٹاک ہو گیا ہے تو انٹرنوں پر بھی آپ لوگ لگا سکتے ہو تو یہ بھائی صاحب ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ایک تام زب ضرور دے دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی سے شیئر کر دینا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرو بھی نوٹفکیشن کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک ہی لیے اپنا بھی خیال لکھنا اور ہم بھی دعاو میں یاد رکھنا اللہ حبیث